پرائیس پہ پریشر آیا وہ آیا مگر آپ نےوں کا کام تھا نوی کمر صاحب ای سی سی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے کہ آپ سٹاکس چیک کریں ایک سوال تو پھر یہ بھی بنتا ہے بھی کہ جب زداری صاحب خود انٹرویوز میں کہیں گے کہ چھ ماہ سے چینی برامت کرنے کا کہتا چلا جارہوں تو شک تو پڑے گا مگر میں آپ کو یہ اپنی خبر کی بنیاد پہ یہ سوال آپ سے کرتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بار بار زور دیا کون گیا تھا بار بار مفتا اسماعیل کے پاس اور اس کے بعد عساق دار صاحب کے پاس کہ بھئی شروع کریں ایکسپورٹ کرنا شروع کریں بتانا پسند کریں گے آپ نہیں کمیس ایونچری جب کامل لیول پہ جاتا ہے ایم شور شیدن میلس اسیسین آپ زکانی شرف کی بات سے پہیں یا اور شیدن میلس بھی ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس سرپلس ہوگا اس ساتھ تو اگر آپ ایکسپورٹ نہیں آناو کرے گی تو ظاہرہ پریشر آئے گا یہ بھی تو آسرو رسو کا پولیٹکل انفلوینس ہے جو بیڑا جات کرتا ہے نوید کامر صاحب جو جہاں کی لابی ہوتی ہے وہ اپنا کیس بناتی ہے لیکن آپ نے فیصلہ تو کرنا ہوتا ہے سب کی بات سننے کے بعد آج کرایسس کسیز گا مجھے یہ نہیں سمجھنا رہا کرایسس جس وجہ سے اس کو تو ہم ٹیکل کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم اس کو پولیٹیکل لائنز پر لگ جا رہے ہیں اس نے اب پال میں بھی وہاں ہم نے ذک Porsche yip été ماں یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکل کرنے کا پیiest پوری کی کبیو پائٹ ہے میں بھی کبھی کبھی کیابیٹ میں ضرور ہوتا ہے گفرنشی اللہ عن پرلٹکل پر ایسی سنگ میں تو ہمیشہ ٹیکنکل لیول پر بات ہوتی ہے موسیلی تیکنوکریکس مگر نوید کامر صاحب چینی امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے یا سمگلنگ کی روک تھام کر کے نہیں کرشنگ تک چینی کی سپلائی بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ اگر اس وقت امپورٹ کی تو اب آپ کا کاشکار کہاں جائے گا اسے گنے کی کاش کی اچھی رکم کیسے ملے گی کوئی صحیح فیصلہ کوئی کرتا ہے اس کو بھی آپ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں جس بکاوز آپ اس کو لے کے پیچھے جاتے ہیں کئی نہیں کئی پیسے دیکھیں اس وقت اگر کچھر کا ایشو یہ ہے کہ آپ اگر ٹائملی جو ہے پارمر کو سگنلنگ نہیں کریں گے کیوں شوگرکن کراپ کمپیٹنگ کراپ کمپیٹنگ کراپ جو ہیں وہ جو ہیں کوئی شہ مہینے کا کوئی چار مہینے کا کون دیکھیں چار مہینے کا کراپ ہے چھے مہینے کا کراپ ہے تو شوگرکن کے کیسے میں آپ کو سفیشنٹلی ایڈوانس نوٹس دینا پڑتا ہے کہ یہ پرائیس ہوگی اگر آپ وہ اگر میں نے آج چاول لگا لیا یا اور کوئی کراپ لگا لیا تو پھر میں شوگرکن نہیں کروں گا اور انپورچنٹلی شوگرکن کا مسئلہ یہ ضرور رہا ہے بیئنگ لانگ جسٹریشن کہ پھر ہماری وہ شوٹ پال وہاں سے آتی ہے بھی ہمارے کپیسیٹی تو گروہ مور کیونکہ اب جو ہے پرائیسز باقی کموڈیٹیز کی بہتر ہو گئی ہیں تھوڑی بہت تو اس وجہ سے جیسے رائیس کی پرائیسز چل رہی ہیں پیپل ونگوڑ پا دیکھ پھر وہ کیوں بیٹ کریں کہ شوٹین کو میرا خیار ہے کہ چار سو پے بھی لوگوں کو دو تین دفعہ سوچنا پڑی مگر سر چار سو روپے کی آپ کی سندھ حکومت نے ایک سال پہلے اناؤنس کر دی سپورٹ پرائیس یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہمیشہ ایک دو ماہ پہلے کرشنگ سیزن سے اناؤنس کیا جاتا ہے مگر ایک سال پہلے یعنی کہ سلاب کے بعد پھر آپ اس وقت اپوزیشن میں تھے اور یہ کہا گیا سزا دی جائے جو چوری سکینڈل میں ملویس ہیں آپ سولہ ماہ حکومت میں رہے ہیں اس ریپورٹ پر کیا کاروائی کیا آپ لوگوں نے کاروائی تو بی بی آئی دون نو کس کے خواب کیا ہوئی اور کیسے ہوئی یہ سارا کاروائی والا جو بیچنٹ والا ہے یہ اتنا پولٹسائز ہو جاتا ہے سسٹم کہ ہماری اپنی ایکانومی جو ہے وہ بری طرح سے ایٹ ہوتی ہے چاہے وہ ہم نیاب لے لیں یا کوئی اور طریقے کار کریں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں وہ مسائل کا حل کیا ہے اگر ہم یہ سموک سکرینز کے پیچھے چھپتے رہیں گے تو ہم کبھی یہ مسئلے حل نہیں کر سکیں گے بلیم گیم کرتے رہیں گے اس نے کیا اس نے کیا میں تو نہیں کہہ رہا کہ اے یا بی یا سی گورنمنٹ کوئی سر اب آپ کے آپ کا سسٹم الزام تو آپ پہ لگ رہا ہے نا سسٹم کی درستگی بھی آپ لوگوں نہیں کرنی تھی because you seem so clear when you're in the opposition اب کیا آپ کا مطالبہ ہے کیا commission بنانے کی ضرورت ہے رانہ صاحب کو کوئی پوچھے کہ جناب آپ کیا کر رہے تھے صرف اپنے سیاسی حریفوں کو جیلوں میں ہی ڈلوارے تھے یا smuggling کے اوپر بھی کابو کر رہے تھے دیکھیں smuggling کا primary route جو ہے اس وقت بھی برستان سے آپ کا prime minister بھی برستان سے آپ کا chairman senate برستان سے اور آپ کا interior minister برستان سے اگر ان کے یہ acknowledgement نہیں ہے تو i would be shocked ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ smuggling کیسے کیسے ہو رہی کون کر رہے کون king prince ہیں کون اس کے راستے میں آتے لینے کو تیاد نہیں ہوں گے تو ان پہ آنے چاہیے کس پہ آئے